ویورس انازو کیچن میں آپ کا موسٹ ویلکم ہے آج میں آلو کی سوکھی سی سبزی بہت ہی ٹیسٹی جو پوری میں کھانے میں بہت زبردست لگتی ہے وہ میں بنانے جا رہی ہوں آج انازو کیچن میں بہت زبردست سی سبزی بننے جا رہی ہے چلیے بنانا شٹارٹ کرتے ہیں دلیسیس یمی ٹیسٹی سی ریسپی آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے چلیے بنانا شٹارٹ کرتے ہیں ایک کے جی میں نے آلو لیا ہے اسے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور یہاں فلیم آن کر کے اس میں میں نے پانی چڑھا دیا ہے اور اس میں آلو اب ایٹ کر دوں گی میں نے اب آلو ایٹ کر دیا آلو ٹنڈر نہیں ہو جاتا تب تک میں اس میں ہی رہنے دوں گی آلو جیسے ٹنڈر ہو جاتا ہے اسے میں نکال لوں گی اوبالانے کے بعد تو آلو ہمارے ہو چکے ہیں چلیے اب میں اسے نکال لیتی ہوں میں نے اسے نکال لیا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے دو میڈیم سیپس کی انین کو میں نے براؤن کر کر اسے نکال لیا ہے اور یہ کالی مرچ میں نے لی ہے ون ٹی سپون اور یہ دو دالچینی کی سٹیک چھوٹی چھوٹی لی ہے میں نے اور یہ ایک بڑی الیچی لی ہے دو چھوٹی الیچی گرین اور یہ چار لونگ لیا ہے میں نے اب اس سب کو مکسر کی جار میں ڈال دیں گے جو بھی رکھا تھا ان سب مسالے کو بھی کھڑے مسالے کو بھی اس میں آٹ کر دیں گے اور اسے باریک اس کا پشٹ بنا لیں گے اس طرح کی سبزی بنا کر کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیتے ہیں اور اسے اس کا فائن پشٹ میں نے بنا لیا اور اب چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف یہاں میں نے جو تیل انین کو براؤن کر کے نکالا تھا وہی تیل ہے اب اس میں تھوڑا سا میں میتھی دانا آٹ کر دی ہوں میتھی دانے کا بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اور جارے میں اس طرح کی سبزیاں بہت اچھی لگتی ہے تو یہ میتھی دانا ہو چکا ہے اب اس میں لیسن کا پیسٹ میں آٹ کر رہی ہوں یہ دو چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے آٹ کیا اور ایک ٹی سپون میں ہلدی پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا دیر اسے ساٹے کر لیں گے ساٹے کرنے کے بعد اب اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ایٹ کر دیتے ہیں یہاں چھے ہیرجی پاورڈر پاورڈرک اور اسے چھے مکس کر لیں اور اسے چل소�ے سے مکس کر لیں اور اسے تھوڑا دےر چلاتے رہیں گے تھوڑا سا مر کا پاورڈر ہے اس کے مسالے کی دے رہی ہے مسالہ جیسے ہو جاتا ہے تو اس میں علوے اٹ کر دیتے ہیں یہاں میں نے اسے کور کر دیا اب اسے کھول کر تھوڑا دیر کے بعد دیکھ لیں گے پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے کور کیا تھا اب کھول کر جب میں دیکھ رہی ہوں اب اس میں تھوڑی ہری دھنیا اٹ کر دیں گے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور اسے اچھے سے مکس کریں میں اکثر ہر سبزی میں بیچ میں مسالے کے اندر ضرور کورینڈر لیفز اٹ کرتی ہوں کھولا بلکل اچھی طریقے سے بھنا چکا ہے اس کا تیل سیپریٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں علو کو اٹ کر دیتے ہیں جو میں نے بوائل کر کر رکھا تھا ابلے ہوئے علو ہیں یہ اب اسے اچھے سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر لیں گے دلیسیس کھانا سب کو پسند آتا ہے اور دلیسیس بنانا بھی اچھا لگتا ہے تو کھانا دلیسیس بنائیں اور دلیسیس کھائیں تو اس طرح سے اسے تھوڑا دیر چلاتے رہیں گے کھولے آج پر کبھر بلکل نہیں کریں گے اب جو اس میں میں نے پیشٹ بنا کر رکھا ہے براؤن آنین اور سارے کھڑے مسالے گرم مسالے کا اب اس میں اس کو ایڈ کر دیتے ہیں یہاں میں میں نے یہ جو پیشٹ پیس کر رکھا ہے اسے میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس جار کو بھی دھو کر اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی ابھی تھوڑا سا ایسے ہی چلا لیتے ہیں اسے مکس کر لیتے ہیں اس کے ڈالتے ہی کچھ اچھا سا ایروما گھر میں ہو رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں آج کچھن میں کیا بن رہا ہے جبکہ کچھن میں تو بن رہی ہے آلو کی سبزی اب اسے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں نے آلو جو اوبال کر رکھے تھے اس میں سے تھوڑا سا آلو رکھ لیے تھے اب اسے دیکھیں یہ دیکھیں اتنا آلو میں نے بچا لیا تھا اب اسے ہاتھ سے میش کر لیں گے اور میش کرنے کے بعد اس میں ایٹ کر دیں گے جو سبزی ہماری بن رہی ہے اس میں اس کو مکس کر لیں گے چلیئے ان سب کو اس میں مکس کر دیتے ہیں اب اسے کفر کرنے کی تو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کیونکہ آلو اس میں اوبال کر پڑے ہیں تو آلو بلکل ٹینڈر ہو چکا ہے اس کا اور مسالے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں سو یمیاں ٹیسٹی سبزی بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اب تھوڑی سی ہری دھنیا اس میں ایٹ کر دیں جو ہے فلیم بلکل ہمارا یہ سیم پہ بلکل سبزی رکھی ہوئی ہے ہماری اب اسے ایک منٹ کے لئے کفر کر دیتے ہیں تاکہ اس کے سارے فلیور اس میں ہی رہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد اسے سرف کر لیں گے تو اسے میں نے کفر کر دیا اونلی ون منٹ کے لئے اور فلیم کو کر دیتے ہیں آف یہاں میں نے فلیم کو کر دیا آف اب اسے کھول کر دیکھ لیتے ہیں آدھے سے زیادہ سبزی تھوڑا تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے ڈی شوٹ کر لیتے ہیں یہ سبزی گرم گرم بہت اچھی لگتی ہے گرم گرم پوری بنائے یا چھاپاتی بنائے اس میں بھی بہت اچھی لگتی ہے یا آپ نان نان کے ساتھ بھی سکھا سکتے ہیں کلچے کے ساتھ تو اور بھی اچھی لگتی ہے کلچہ ہو اور یہ سبزی ہو تو وہ زبردست سبزی لگتی ہے تو ہماری یہ یمی اور ٹیسٹی سی سبزی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے یہ ریسپی پسند آیا تو ضرور ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چلی ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی